پاکی حکومت نے پیاس کی برامت پر غیر اعلانیہ پابندی آیت کر دی پروڈیکشن ڈپارٹمنٹ نے ایکسپورٹ کے لیے پائپ سیڈیفیکیٹ کا اجرار روک دیا جبکہ مقامی مارکٹ میں قیمتوں کے استحقام کے لیے پابندی آیت کی گئی ہے پاکستان سے پیاس سری لنکا بنگلہ دیش ملیشیا ایکسپورٹ ہو رہا تھا پابندی سے پیاس کی ایکسپورٹ کے آرڈر منسوخ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے مقامی سطح پر قیمتوں میں کبھی کے حوالے سے ایکسپورٹ روکی گئی ہے اجاز چودری کی جانب سے اس موقع پر یہ بتایا گیا ہے وفاقی حکومت نے پیاس کی برامت پر غیر اعلانیہ پابندی آیت کر دی ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد خان عبدالی جی شہزاد خان بتائے گا پابندی کا اطلاع کب سے ہوگا اس وقت ملک کے اندر اور شہر لاہور کے اندر مہنگائی کا شور ہے اس شہر ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اور پیاس کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا تھا جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت کی جانب سے پیاس کی ایکسپورٹ پر غیر اعلانیہ پابندی آیت کر دی گئی ہے اور ہمارے ذرائع کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ پیاس کی ایکسپورٹ کے لیے آرٹیوں کو جو ایکسپورٹ کا سیڈیفکیٹ دیا جاتا تھا اس کے اجراع کا عمل جو ہے وہ بھی روک دیا ہے پاکستان، ملائشیا، بنگلہ دیش، سی لنکا اور دیگر ممالک کو پیاس جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا تھا پیاس کی ایکسپورٹ پر غیر اعلانیہ پابندی سے جو باری مالیت کے برامدی آرڈر ہیں وہ منصوب ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس وقت ہم سبزی منڈی بادامی باغ میں موجود ہیں یہ پیاس کی ایکسپورٹ کی سب سے بڑی منڈی جو ہے وہ کہلاتی ہے اور شہر لاہور کی ضروریات بھی اسی منڈی سے پوری کی جاتی ہیں اس منڈی کے مرکزی صدر اجاز چوگری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم اس حوالے سے بات کر رہتے ہیں جو سب فرمائیے گا غیر اعلانیہ طور پر فبندی کا سامنے ہے کہ پیاس کو ملک سے باہر نہ بیجیں کیونکہ اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پیاس کی ضرورت ہے اتنی وہ سپلائی آنی رہی ان کو ایکسپورٹ کرنے کی ضرورتی کوئی نہیں تھی یہ ابھی ہمارا پیاس جو ہے یہ جا رہا ہے دبائی میں یو اے ای میں اور قطر میں بہرین میں اور سری لنکا میں بنگلہ دیش میں ہم میں تو اپنے مولک میں پہلے ضروری کرنی ہے اس کے بعد ایکسپورٹ کرنا ہے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے انہوں نے اور امپورٹ ہم کر رہے ہیں اکوانستان سے ایران سے اور تاجکستان سے یہ دیکھیں یہ ان کو کون یہ مشورہ دیتا ہے حالانکہ یہ کام ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا ایکسپورٹ کا تو معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ایکسپورٹ تو اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے ملک میں وافر مقدار میں پیاس موجود ہو تب ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں لیکن ابھی تو ہماری اپنے ملک کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اور ہمیں ایکسپورٹ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ انہوں نے اچھا فیصلہ کی یہاں میں اس کی آپ نے جو مرکزی صدر اجاز چودری ان کی گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ ایکسپورٹ تو پیاس تب کیا جائے جب ہماری گزائی ضروریات پوری ہو جب ہماری گزائی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو جو پیاس ہے اسے ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ اہمکار نہ ہوگا اس لیے حکومت کے اس فیصلے کو مرکزی صدر ہیں اجاز چودری وہ اثرہ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکسپورٹ بلکل تب تک بند رکھنی چاہیے جب تک ہماری اپنی گزائی ضروریات جو ہیں وہ پورا نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے شہزاد خان عبدالی مارے ساتھ موجود ہے ہمیں اگاہ کرے تھے آپ کا بہت